اسلام کی تاریخ میں علماء، سائنسدان، مفکر، شاعر، میمار، سیاستدان اور یہاں تک کے حکمران گزرے ہیں لیکن پھر آہستہ آہستہ انہیں ممبر تک محدود کر دیا گیا یہ وہ خود ہوتے چلے گئے آج کے دور میں پاکستان میں اگر کوئی عالم دین ہے تو اس کا مطلب سمجھا جاتا ہے کہ وہ نہ تو کسی سپورٹس میں حصہ لے سکتا ہے نہ ہی وہ عوامی انداز میں گفتگو کر سکتا ہے اور مزاہیہ جملے بولنا تو جیسے ان کے لیے حرام ہو علماء کے لیے یہ تاثر بھی دیا جاتا ہے کہ وہ ٹکنالوجی سے دور رہتے ہیں اچھی گھڑی اور سوٹ بوٹ پہننے والے عالم کو زمانے کے تانے سننے کا عادی بننا پڑتا ہے اس کی بڑی وجہ شاید وہ خود ہیں کیونکہ آج بھی علماء کی بڑی تعداد ہے جو کھیلوں کو وقت کا زیاد سمجھتی ہے یہاں تک کہ کرکٹ جیسا مقبول کھیل آج بھی بہت سے لوگوں کے نزدیک جائز نہیں کسی عالم کو سوئمنگ کرتا دیکھ لیں تو کہتے ہیں ان کے شوق تو دیکھو روایتی باتوں اور انداز کے خلاف جانے والے علماء یقیناً عوام میں بہت مقبول ہیں جن میں ایک اپھرتا ہوا نام مفتی تاریخ مسود کا ہے جن کا اندازے بیان لوگوں میں دینی بیانات کے حوالے سے دلچسپی پیدا کر رہا ہے چار شادیوں کے حوالے سے مسلسل بات کرتے رہتے ہیں بلکہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ بہت کم وقت میں سوشل میڈیا پر چھا گئے ہیں لاکھوں ویوز ہزاروں فالوورز رکھنے والے مفتی تاریخ مسود پر آئے روز میمز بنتی ہیں تو وہیں ان کے لطیفے بھی خوب وائرل ہوتے ہیں تاریخ مسود صاحب کے جیم، سویمنگ، ہارس رائیڈنگ اور بائک چلانے کی ویڈیوز پر بھی لوگوں کو کافی اعتراض ہوتا ہے لیکن یہ ایک اور وجہ بھی ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے اسلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ساتھ سی آٹھ اید سپیشل میں ہوں کرناز، بہت بہت اید کے خوشیاں آپ تمام لوگوں کو مبارک ہو اید کا دن ہے آج تو ہم نے سوچا کہ ذرا روایت سے ہٹ کر روزانہ کی بنیاد سے ہٹ کر آج کا پروگرام کیا جائے اور آج کسی ایسے مہمان کو بلایا جائے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، جنہیں آپ دیکھنا چاہتے ہیں، جنہیں آپ سننا چاہتے ہیں ان کی زندگی کے حوالے سے آج بات کی جائے لیکن اس سے پہلے کیونکہ اید کے دن ہے اور اس میں کھابی بڑے چل رہے ہوتے ہیں تو ابویسلی مفت کا جب گوشت مل رہا ہوتا ہے تو پھر بڑے مزے سے تکک بوٹیاں بھی اور نہاریاں بھی اور بڑیانیاں بھی چل رہے ہوتے ہیں لیکن ایک مفت کا مشورہ ہے آپ لوگوں کے لئے کہ ہاتھ ہلکا رکھیں گوشت تو بہت سارا مل رہا ہوتا ہے لیکن جب ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے تو پھر وہ مفت کا نہیں مل رہا ہوتا بہرال جی آج کی جو شخصیت ان سے یہ پوچھنا ضرور بنتا ہے کہ جو کھانے مانے چل رہے ہیں آپ کے گھر پہ وہ آپ کونسی اہلیا کے ساتھ کھاپی رہے ہیں کس طرح سے اید کو انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اہلیا بھی ان کی جو وائفز ہیں وہ بھی ماشاءاللہ زیادہ ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کی میں بات کر رہی ہوں اسلام علیکم مفتی صاحب عید مبارک خیریت سے ہیں آپ جی ہاں آپ کو بھی بہت عید مبارک آپ کے لئے تو قربانی کی عید بھی بڑی مشکل ہوتی ہوگی کہ کس کے گھر پر قربانی کریں کونسی بیگم کے گھر پر قربانی کرتے ہیں آپ یا تینوں ہی پھر ساتھ ہی رہتی ہیں ساتھ اگر تینوں رہیں گی تو میں کہاں رہوں گا یہ تمہیں لوگوں سے کہتا ہوں لوگ پوچھتے ہیں کہ یا ہم تینوں دونوں چاروں کو ساتھ رکھیں میں کہاں پھر خود کہاں رہو گیا تو اپنے لئے ایک ہیلمٹ لے لو اچھا سا گھر میں داخل ہونے کے لئے تو آج کل تو دو بہنیں اکھٹی نہیں رہتی گھروں میں دو سوکنے کہاں رہیں گی تو الگ الگ کئی کونسیپٹ ہے ہمارا اب ویسے آپ کس گھر میں کونسی بیگم کے گھر پر قربانی کرتے ہیں اور کیا لے کر آتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں سب کا حصہ ڈلتا ہے ایک بچھڑا آتا ہے اور اس میں سارے گھر والوں کا حصہ ہوتا ہے تو وہ حصہ بھی مجھے ہی کرنا پڑتا ہے تو سب کی طرف سے ایک ایک حصہ اپنے حصے سمیت میں ڈالتا ہوں اس میں اور وہ گوش ڈیوائیڈ ہو کے سب گھروں میں پہنچ جاتا ہے خواتین کو تو یہ بھی شوق ہوتا ہے نا ان کے گھر کے باہر جو ان کا جانور آیا ہے وہ بندہ ہوا ہو تو پھر آپ کس کے گھر کے باہر کھڑا کرتے ہیں کیونکہ آپ بتا چکے ہیں کہ آپ کسی الگ الگ رہتے ہیں نہیں نہیں میرے تینوں گھر قریب قریب ہی ہیں یہ آپ خوش قسمتی کہلیں یا بد قسمتی کہلیں میرے تینوں گھر قریب قریب ہیں اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں لیکن ایک فائدہ یہ ہے کہ بچھڑا پھر تینوں گھر کے بیچ میں بن جاتا ہے جانور ہم ہر دفعہ ایسا ہی لے کر آتے ہیں جو ذرا پخراتی نہ ہو اور معصوم سا ہو یعنی مارے نہیں بچے اسے گھوما سکیں آج کا جو دن ہے نا وہ اچدامائی طور پر اور پورے پاکستان میں یوم سسرال کے طور پر منایا جاتا ہے تو آپ کے لئے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہوگا عید کے دوسرے دن تمام تینوں بیگمات کی خواہش ہوتی ہوگی کہ وہ اپنے گھر آپ کے ساتھ جائیں تو پھر آپ کیسے مینج کرتے ہیں کس کے گھر جاتے ہیں جی مینج ایسے کرتے ہیں کہ بھئی جو ہم نے ترتیب لگائی ہوئی ہے سب سے پہلا نمبر پہلی کا پھر دوسری کا پھر تیسری کا یہ نمبر یہ ایک ترتیب دماغ میں ڈال دی ہے کہ سفر بھی ایسا ہی ہوگا جب میں کہیں ٹریولنگ کے لئے جاؤں گا تو سب سے پہلا نمبر فس کا پھر سیکنڈ کا پھر تھرڈ کا اس ترتیب پہ میں نے چلایا ہوا ہے اس میں پھر کسی کو اشکال یا اعتراض کرنے کی اجازت نہیں ہے یہ ایک ترتیب ہے مسئلہ وہاں ہوتا ہے فسادات وہاں ہوتے ہیں جہاں آپ کسی ترجیح کے بغیر جب آپ کسی کو ترجیح دینے لگتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہوتی تو پھر ظاہر ہے دل میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں لڑائی جھگڑے ہوتے تو اگر آپ نے چوتی ہو گئی آپ کی تو پھر تو عید بھی چار دن کی ہوگی مفتی صاحب وہ بعض فقاہ اس کے قائل ہیں کہ بغیر چار دن کی ہوتی ہے کچھ ایک مسئلہ میں یہ بھی ہے تو دیکھیں گے وہاں سے کوئی گنجائش نکال لیں گے ہم مفتی صاحب یہی جو ہوتی ہے کھانے پینے کی ہوتی ہے تو کونسی بیگم کے ہاتھ کی ڈش آپ پسند کرتے ہیں یہاں پر بھی آپ نے نمبر لگائے میں پہلے دن اس کا کھانا دوسرے دن اس کا اور تیسرے دن اس کا دیکھیں یہ ایسا سوال ہے کہ اگر میں نے بتا دیا نا کونسی وائف کھانا اچھا پکاتی ہیں تو بقیہ دو کے لیے پھر میں میرے لیے گھر میں عید میری ساری برباد ہو جائے گی میں ان کو وضاعتی بیان ہی دیتا پھر ہوں گا کہ میرا مطلب یہ تھا اور میرا مطلب یہ تھا تو کچھ باتیں راز کی ہوتی ہیں دو تین شادیوں والے ہر بات بتا نہیں سکتا وہ کہتے ہیں نا سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں یہ اسی طرح کا سوال ہے تو یہ یہ بات آپ کسی کو بھیج دیں یہ جو آپ کا کیمرہ مین ہے اس کے کان میں بتا دوں گا میں حجر جی مفیس صاحب ہم دکھا بھی رہے ہیں ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کو آپ جم بھی کرتے ہیں سویمنگ بھی کرتے ہیں مسجد کو بھی وقت دیتے ہیں پڑھانے بھی جاتے ہیں ماشاءاللہ ساتھ ہی تین شادیاں بھی ہیں اب چوتھی شادی بھی آپ نے کر دی ہیں تو کیسے مینج کریں گے یہ چوتھی کا پلان آپ نے کینسل کر دیا ہے دیکھیں جو آدمی سارے کام کرتا ہے وہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے جو اپنی صحت کا خیال نہیں کرتا جم نہیں جاتا جوگنگ نہیں کرتا وہ شادیاں بھی نہیں کر سکتا جو صحت کا خیال نہیں رکھتا وہ مذہب پہ بھی عمل نہیں کر سکتا جب تک میرا ایک نظریہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے احبو الاللہ ہی کے الفاظ میں ہے کہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور سے میں نہیں کہہ رہا میں کوئی پاورفل آدمی ہوں طاقتور آدمی ہوں لیکن اس حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا آپ کے لئے ضروری ہے صحت اچھی ہوگی تو آپ خوش مزاج ہوں گے سارے کام آپ کر سکیں گے آپ بیویوں کی ٹینشن بھی اٹھا سکتے ہیں آپ مذہبی ذمہ داریاں بھی پوری کر سکتے ہیں تو یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں کہ آپ صحت کو بھی ٹائم دیں ایکسرسائز بھی کریں اور باقی کام بھی آپ کریں جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے یا اپنی فیزیکل ایکٹیویٹی کوئی ان کی ہے ہی نہیں وہ ہر چیز میں ٹھوس ہوتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے وہ وہ نہ مذہب میں آگے جا سکتے ہیں نہ وہ گھر کو منیج کر سکتے ہیں آپ کی جو یہ تین شادیوں چار شادیوں والے بیانات ہیں اس میں تو تمام نوجوان نوجوان جو ہے وہ آپ کے پیچھے ہیں بلکل سب جس سے بھی بات کرو تو آپ کا کوئی بیان اٹھا گے دکھا دیتا ہے تو میں چاہتی ہوں آپ یہ جو آپ کی باتیں سن کر پھر شوق بھی رکھتے ہیں کہ اسی سنت کو بس ادا کر دیا جائے تو ان کو یہ تو بتائیں کہ جب آپ تین اور چار شادیاں کرتے ہیں تو پھر اس میں کتنا خراجات کتنا ہوتے ہیں خرچے کتنے ہوتے ہیں پھر آپ اپنی پرسنالیٹی کے حوالے سے بھی بتائیے کہ آپ کیسے مینج کرتے ہیں دیکھئے جب بھی کسی حکم کو آپ ادھورہ لیں گے نا اسلام کا حکم میں ایک چھوٹا سا چھٹکلا سنا دوں آپ کو ایک زبردست ایک شخص انٹرویو کے لیے گیا تو دیکھا کچھ مزدور کام کر رہے ہیں ایک گڑا کھو درہا ہے درخ کے لیے نا اور گڑا کھو درہا ہے مٹی باہر نکالتا ہے تو دوسرا اس میں مٹی ڈال کے اس گڑے کو بند کر رہا ہے ہی حیران ہوا یار ایک گڑا کھو درہا ہے دوسرا اس کو بند کر رہا ہے تو پوچھا کہ یار یہ تم کیا کر رہے ہو پہلے نے کہا بھئی مجھے گورنمنٹ نے ذمہ داری لگائی ہے کہ یہاں ایک درخ کا ایک پروجیکٹ ہے اتنے ہزار درخ لگانے یہاں پر تو درخ لگانے کے لیے میں گڑا کھو درہا ہوں دوسرے سے کہا تمہارا کیا کام ہے اس نے کہا میرا کام ہے جب گڑا کھو دھ جائے تو اس کو پھر مٹی سے بھر دینا تو کہا ہے وہ درخ والا کہاں ہے انہوں نے کہا وہ چھٹی بے گیا ہوئے تو جب بھی کسی کام کو آپ کمپلیٹ نہیں کرتے آدھا کام کرتے آدھا نہیں کرتے تو یہی حشر ہوتا ہے کہ محنتیں ضائع ہوتی ہیں تو اسلام نے اگر دو یا تین یا چار شادیوں کی اجازت کیا بلکہ ترغیب دی ہے تو اس میں عدل کی شرط اللہ نے لگائی ہے اللہ نے فرمایا اگر دو کے حقوق ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک پر اقتفا کرو بلکہ ایک کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے تو پھر ایک کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے تو یہ جو ہے نا کہ کتنی ارننگ میں کتنی بیویاں پالی جا سکتی ہیں اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کس خاندان کی عورتوں سے نکاح کر رہے ہیں اگر آپ کی ارننگ ایک لاکھ ہے تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں جس کے باپ کی ارننگ یا جس کی ارننگ پچاس ہزار ہو آپ اس کے حقوق ارام سے ادا کر سکتے ہیں اگر آپ کی ارننگ دس ہزار ہے تو آپ ایسی باپ سے کمپیرزن کر رہے ہیں سر تو بہنیں جو ساتھ ہوتی ہیں وہ تو اپنی چیزیں بھی شیئر کر لیتی ہیں بیویاں یہاں پر تو آپ کہہ رہے ہیں اگر ساتھ ساتھ رکھ لیں تو مسئلہ ہو جائے گا تو یہ کمپیرزن سر کیسے ہوگا نہیں دیکھیں بیویاں تین یا چار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کس خاندان سے لا رہے ہیں ہر عورت کا اسٹینڈر دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے عاشیروہن بالمعروف جو بیویوں کے اللہ نے جو حقوق بیان کی ہے اس میں عرف کا دخل ہے اور فقہہ نے جو اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ آپ جس اسٹینڈرڈ کے گھر میں یعنی جس لڑکی سے آپ شادی کر رہے ہیں اس کا لائف اسٹینڈرڈ کیا ہے مثال کے طور پر آپ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں جس کے گھر میں نوکر کام کرتے ہیں وہ ان کے ہاں گھروں میں عورتیں کام کرتی نہیں ہیں یعنی ان کا میار زندگی اتنا بلند ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ پھر شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے کسی نوکر کا انتظام کرے یعنی اگر وہ نوکر کا انتظام نہیں کرتا تو وہ ظالم کہلائے گا وہ یہ سمجھا جائے گا کہ وہ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے مفتی صاحب کیونکہ آپ کے باس چوتھے ویکنسی ابھی خالی ہے زر تو مجھے بتائیے کہ اگر موقع ملتا ہے آپ کو کسی سے چوتھتی شادی کا تو اگر میں آپ کو آپشن دوں ان میں سے کن کو چوز کریں گے آپ میرا آئیشہ عمر سبا کمر یا پھر میوش حیات تینوں کو تو میں جانتا نہیں پہلی والی کا نام سنو ہے میں نے تو میں تو دیکھیں مولانا ٹائپ کا آدمی ہوں میں تو ظاہر ہے پردہ نماز نماز ان سب چیزوں کو ترجیح دوں گا سب سے پہلے تو ان میں سے جو شرعی پردہ کرتی ہو پانچ ٹائم کی نماز کی پابند ہو تو مجھے بتا دیں ویسے سرحت پار ایسا بھی ہوا ہے مفتیان کرام نے کچھ میڈیا انڈسٹری کی خواتین سے شادی کیا اور پھر ان کو باپردہ بنا دیا ہے دیکھیں باپردہ بنانا اتنی ٹینشن میں پہلے اتنی ٹینشنوں میں گھرہا ہوں مجھے تو ریڈی میٹ چاہیے باپردہ ریڈی میٹ نمازی بنانے کی ٹینشن کا ٹائم نہیں صحیح علام صاحب اب ایسے عالم بننا مشکل ہے یا وہ شور جس کی بیگم خود تعریف کرے ہمارے والد صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ ایک خاتون ایک صاحب بزرگ تھے ان کی وائف ان کی تعریف نہیں کرتی تھی ساری دنیا ان کے ہاتھ چومتی تھی اور بڑی بڑی کرامتیں ظاہر ہوتی تھی ان کے ہاتھوں سے لیکن ان کی بیگم کو جب پتہ چلتا ہو کہتی ہے ایسی فروڈی ہے تو بڑے جنجلا جاتے کہ بیوی نہیں مانتی واقعی ساری دنیا مانتی ہے تو ایک دن انہوں نے بھیس بدل کے ایک کرامت دکھائی وہ بھیس بدل کے گھر کے باہر گئے اور ہوا میں اڑتے وے اپنے مکان کے سہن میں سے گزرے ان کی بیگم نے دیکھا یہ تو کیا بزرگ ہیں جو ہوا میں اڑتے وے جا رہے ہیں تو جب وہ گھر میں آئے تو ان کی وائف نے کہا کہ دیکھیں بزرگ اس کو بولتے ہیں ایک آپ ہو ایک بزرگ یہ ہوتے ہیں کہ ہوا میں اڑتے وے گزرے ہیں میرے سامنے تو وہ بیچارے بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے بیگم وہ میں ہی تو تھا تو کہتی ہیں اچھا جب ہی تھوڑے ٹیڑے ٹیڑے سے اٹھ رہے تھے سیدھے نہیں تھے تو انسان گھر کے باہر ہیرو ہوتا ہے گھر میں کوئی ہیرو ہیرو نہیں ہوتا ایک انگریز نے لکھا ہے کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی یہ آپ کا موجزہ تھا یہ آپ کی ایک کمال تھا کہ آپ گھر کے باہر بھی ہیرو اور گھر میں بھی ہیرو تو بیگم سکھ کے زبان سے اپنی تعریف نکلوانا اوٹ کو رکشے میں بٹھانے سے زیادہ مشکل ہے مجھے بتائیے مفتی صاحب آپ شار شادیوں کی سر بات کرتے ہیں سر پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری شادی نہ کرنا بھی تو سنت ہے دیکھئے سنت اس عمل کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین کے کیا ہو دین کے طور پر اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جو کی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی ہے لیکن جو کی روٹی کو ہم دینی سنت نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ کلچر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کا گوش کھایا ہے لیکن ہم اس کو دینی سنت نہیں کہہ سکتے اس لئے کہ کلچر تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں دوسری شادی نہیں کی اس لئے کہ یہ ہجرت سے پہلے کا زمانہ ہے ہجرت سے پہلے دین کے حکام تفصیلی طور پر نازل نہیں ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اللہ نے دنیا سے بے رغبتی رکھی تھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے پچیس سال کی عمر میں ایک بیوہ سے شادی کی ہے جو دو دفعہ بیوہ ہو چکی حالانکہ عرب کے کلچر میں یہ نہیں تھا عرب تو جوانی میں کئی کئی بیویاں رکھا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انچاس یا پچاس سال کی عمر تک نکاح نہیں کیا تو اس کے بعد جب ہجرت کا زمانہ قریب آیا ہے نا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرس سے نکاح کیے تو یہ بتانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت سے پہلے زیادہ شادیاں کرتے تو لوگ اس کو کلچر کا حصہ سمجھتے لوگ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی طرف رغبت یعنی ایک قدرتی رغبت تھی آپ کو یہ عرب کے کلچر کو آپ نے فالو کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے کلچر کی مخالفت کی ہے عرب کا کلچر تھا زیادہ شادیاں کا آپ نے اس کی مخالفت کی اور ہجرت کے بعد آپ نے زیادہ شادیاں کر کے یہ بتایا کہ میں جو نکاح کی کسرت کر رہا ہوں یہ اسلام کے حکم کی وجہ سے کر رہا ہوں عرب کے کلچر کو فالو نہیں کر رہا علامہ سب بتایا تو یہ جاتا ہے کہ امہ خدیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت کرتے تھے آقا علیہ السلام کے اس وجہ سے کہ جب تک وہ حیات تھی تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا نہیں یہ اس کی کوئی ہمارے پاس اوثنٹک دلیل نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کو بہت زیادہ محبت تھی جیسے حضرت خدیجہ سے تھی اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے سرید کو تمام کھانوں میں فضیلت ہے اسی طرح عائشہ کو بھی تمام عورتوں پر فضیلت ہے تو امی عائشہ سے بھی بے پناہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باوجود ان پر اتنی ساری شادیاں کی ہیں یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ میری پہلی بیوی میں خرابی کیا کہ میں دوسری شادی کروں یہ بالکل ایک غلط اعتراض ہے قرآن کے الفاظ ہیں جو عورتیں تمہیں پسند دو ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے کرو تو اس میں اللہ نے بتا دیا کہ چاروں پسندیدہ انہی چاہیے یہ نہیں کہا کہ جو نہ پسند دو تو ان سے کرو تو پہلی پسندیدہ ہوگی آپ کی فیوریٹ ہوگی اس کے بعد آپ دوسری کریں اس کے بعد آپ تیسری کریں اس کے بعد آپ چوتھی کریں تو چاروں پسندیدہ ہی ہونی چاہیے اچھا چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پھر یہی سے بات کو کنٹیریوں کریں مفتی صاحب مفتی صاحب میں چاہیے ہوں اس ٹاپک پر بھی آپ بات کریں افریقہ میں جو ہوا ہے خواتین کی ایک سے زائد شو رکھنے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں مفتی صاحب یہ تو بالکل ایک غلط بات ہے اسلام کے بھی خلاف ہے نیچر کے بھی خلاف ہے یہ تو یعنی اس کے مثال ایسے ہوگی جیسے ایک آدمی کو بھی چار کی اجازت اور ایک عورت کو بھی چار کی اجازت تو یعنی ایک آدمی کی چار بیویں ہیں اور ان چاروں کے چار چار میاں ہیں تو پھر ان ہر چار کی تار تو ایک تو یعنی پوری دنیا ایک رشتے میں بن جائے گی یعنی نیچر کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرتی اور دوسری بات نصب میں کتنا خلل واقع ہوگا اولاد میں کتنا خلل واقع ہوگا تو جو عورت بچہ جنتی ہے تو ماں کا تو سب کو پتا ہے ہوتا ہے یہ کہ یہ ماں ہے تو باپ کے نصب میں خلل واقع ہو جائے گا کیا پتا چلے گا کس کا بیٹا ہے وہی ہوگا جو یورپ میں ڈی این اے سے پتا چل رہا ہے یہ فلاں کا اببہ ہے یہ والے بچے کا اببہ وہ ہے یہ والے بچے کا اببہ وہ ہے یہ والے کا وہ ہے سوسائیٹی میں بگاڑ پیدا کرے گا بلکل بہودگی ہے سخت گیر علماء کرام کے ہوتے ہوئے آپ کا مزاج جو ہے وہ بڑا بڑا عوامی ہے لائٹر باتے کرتے ہیں آپ جس کی وجہ سے عوام کو وہ سمجھ بھی آتی ہے پسند بھی کرتے ہیں مقبولیت بھی مل رہے گئے لیکن پھر بھی پھر بھی یہ تو ہے کہ اگر سارے ہی علماء آپ کے جیسے ہوتے تو آپ کو یہ ویلیو تو نہیں ملتی دیکھیں سارے علماء تو مجھ سے اچھے ہی ہیں میں تو بہت نلائق آدمی ہوں اور باقی میری جو شہرت کی وجہ مجھے معلوم نہیں میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیوں سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ کا ایک ذرا منٹل لیول پہ آکے ہمارے منٹل لیول پہ آکے آپ بات کرتے ہیں ہماری ذہنی سطح پہ آکے آپ بات کرتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ کہ میں کراچی میں ہی پلا بڑھا ہوں کراچی کے محول میں ہی یہی لڑکوں میں کھیلا اور جو یعنی جو ایسی عام لڑکوں کی لائف گزرتی ہے میری بھی ایسی گزری ایس ایم سائنس کالج میں پڑھا کرتا تھا اور نائٹ میچز کھیلا کرتے تھے ہم کرکٹ کا میں ایک کھلاڑی تھا اوپنر جائے کرتا تھا فوٹبال کھیلا ہم نے جو اسی محول سے نکل کے ہم پھر مدرسے کی طرف چلے گئے اور ہمیں مدرسہ بھی بہت اچھا ملا ج یہاں استازوں نے بڑی عزت دی اور بہت محبت سے ہمیں پڑھایا تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ کا شکر ہے زندگی خوشیوں میں اللہ نے گزاری ہے تو ٹینشن تو جب ہوتی ہے زندگی ٹینشن میں گزری ہو پھر آدمی کے چہرے پہ بھی وہ ٹینشن کے اثرات آتے ہیں اخلاق میں بھی آتے ہیں تو اللہ نے ہمیں خوشیاں اتنی دی ہیں مجھے تو ڈر لگتا ہے اللہ نظر بسے بچائے آمین 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 مجھے کہ بتائیے ٹاک شوز دیکھتے ہیں آپ سیاست سے کسی ح بہت کم کوئی خاص قسم کا کوئی ٹاک شو جو لوگ بتا دیں کہ بھئی یہ بہت اہم ہے تو وہ اس کے واتس اپ پر مجھے کلی بھیج دیتے ہیں ورنہ میں نہیں دیکھتا تو کوئی پولیٹیشن بھی فیورٹ نہیں ہے آپ کا آج کل عمران خان بناوا ہے لیکن اس پہ بہت اتراز ہوتے ہیں ذرا سی تعریف کر دوں تو ساری دنیا میرے خلاف ہو جاتی ہے آپ عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں حالیکہ میں عمران خان کی جب تعریف کرتا ہوں تو میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے غلط ہیں یا دوسرے خراب ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک بیوی کے آپ تعریف کرونا تو سوکن کو تکلیف ہوتی ہے وہ سمجھتی میری برائی کر رہا ہے تو پولیٹیشن میں بھی کچھ ایسا ہی ہے فلمیں وغیرہ دیکھتے ہوں گے پہلے کبھی اور کسی کی ادھکاری پسند تھی آپ کو بڑا خطرناک سوال پوچھا ہے آپ نے بچپن میں دیکھی تھی پھر توبہ کر لی تھی تو پرانے پرانے جو ہیرو بڈے ہو گئے ہیں وہ کہیں نظر آ جائیں تو یاد آ جاتا ہے کہ یہ کوئی نام تو بتا دے میں تو لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ یہ ابھی تک زندہ ہے وہ ابھی کوئی دلپ کمار کے مرنے کی اطلاعی میں کہیں دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا انہوں نے کوئی نیوز چلا دی کہ دلپ کمار کا انتقال میں نے کہا یہ ابھی تک زندہ کیسے اس کا تو انتقال معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہیے کسی کے بارے میں یعنی یہ تو ہمارے بچپن کا ہیرو ہے یہ ابھی تک چل کیسے رہے اچھا مجھے بتائیے کہ قوالی وغیرہ یا صوفیانہ کلام پسند ہے آپ کو نہیں پرانے گانے یاد ہیں وہ کبھی کبھی گنگناتا ہوں گھر والوں کے سامنے یہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں یہ سب بھی آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں اگر ان کے لئے کچھ گنگنانا چاہیں کچھ شیئر کرنا چاہیں نہیں نہیں علماء مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ شوہر بیوی کو گانا سنا سکتا ہے بس اسی فتوے پر عمل کرتے ہوئے کبھی کبھار گھر والوں کو کچھ پرانا گانا سنا دیتا ہوں جو مجھے یاد ہیں مجھے بتائیے مولانا تاریخ رمیل صاحب کو ہم دیکھتے ہیں ان کی بھی فالوئنگ ہے ان کو بھی ماشاءاللہ لوگ بڑی بڑی محبت کرتے ہیں سنتے ہیں جو شو بیس کی شخصیات ہیں ان کے ذاتی مراسم ہے مولانا صاحب سے لوگ ملتے ہیں ان سے ان کی شفقت حاصل کرتے ہیں آپ کے بھی ہیں اس طرح سے لوگوں کے ساتھ تعلقات میرے اصل میں تعلقات تو ہیں لیکن میں زیادہ لفٹ نہیں کراتا اس کی وجہ میرے اندر یعنی میرا اپنا خصور ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اب آپ دیکھیں ایک آدمی کی ترتیب ایسی ہو جم بھی ہو جوگنگ بھی ہو نماز بھی پڑھانا ہو پھر میں جامعہ تو رشید میں پڑھاتا بھی ہوں وہاں ٹیچر بھی ہوں تو اس کے بعد ملاقاتوں کا ٹائم نہیں بچتا مولانا تاریج یمیل صاحب کا تو بڑا ظرف ہے وہ تو بہت ٹائم دیتے ہیں لوگوں کو اور اسی وجہ سے اللہ نے ان کو بہت ترقی بھی دیئے اور ان سے اللہ نے دیئے ان کی خدمت بھی بہت لیئے میرا جو سکیجویل ہے نا وہ دن بھر کا بہت ٹف ہے تو اس کے بعد لوگوں سے ملاقاتوں کا ٹائم نہیں بچتا میرے پاس اور ذوق بھی نہیں ہے مجھے زیادہ مجھے اپنے بچوں میں اور اپنے خاص دوست احباب ہیں انہی میں زیادہ مجھے بیٹھنے میں لطف آتا ہے مزہ آتا ہے انہی کے ساتھ میں تفریبے جاتا ہوں مولانا صاحب تو اپنا ماشاءاللہ برینڈ چلا رہے ہیں آپ کا بھی ہے کچھ مستقبل قریب میں کچھ کرنے کا ارادہ کوئی برینڈ برینڈ آنے کا ہے میرا کوئی برینڈ نہیں ہے میرے پہلے سے ایک کاروبار چل رہا ہے تقریباً پندرہ سولہ سال سے وہ پہلے سے چل رہا ہے لیکن برینڈ میرے نام سے نہیں ہے اچھا صحیح اور وہ کس چیز کا کاروبار ہے آپ کا مفتی صاحب بتانے چاہیں گے میرا شہد کا بھی ہے بزنس اور قربانی کے دنوں میں یہ جانوروں کا بھی بزنس کرتا ہوں میں اور یہ بہت پہلے سے میرا خال ہے پندرہ سولہ سال تو ہوگے پلوٹ کا بھی میرا بزنس ہے پلوٹ خریدنا بیچنا اس میں انویسمنٹ کرنا مفیص صاحب تھوڑا سا ٹائم دی جائے گا ایک چھوٹا سا بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد واپس آتے ہیں پر یہی سے بات کو کنٹیریوں کریں گے موسیقی مردوں کی شکایتیں لے کے آتی ہیں مرد بھی آتے ہیں تو بہت یہ تو آج کل ہر گھر دوسرے گھر کا مسئلہ بنا ہوا ہے کومن شکایتیں کونسی ہوتی ہیں دونوں طرف سے پھر شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ کہ ہو کیوں کوئی ہے زیادہ شکایتیں کیا آ رہی ہوتی ہیں مفتی صاحب دیکھیں دونوں ہی برابر ہیں یعنی مردوں کو شکایتیں یہ ہوتی ہیں کہ بیویاں تمیز سے بات نہیں کرتی ہیں لڑتی رہتی ہیں ہر وقت خواتین کو شکایتیں یہ ہوتی ہیں اگر ٹائم نہیں دیتے پہلے تو فون پہ گھنٹوں گھنٹوں لگے رہتے تھے شادی سے پہلے اس کے بعد اب جو ہے بات کرنے کا ٹائم نہیں ان کے پاس ویسے میں کبھی اپنے شاہر سے یہ شکوا کرتے ہیں تو گھڑی اتار کے دے دیتے ہیں کہ یہ سارا ٹائم رکھ لیں آپ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیے آپ اپنے بیان میں بتاتے ہیں کہ کئی خواتین آپ کو کال کر کے شکریہ دا کرتی ہیں کہ ان کے شہروں نے آپ کے بیانات سن کر ان سے دوسری یا تیسری شادی کیا ہے لیکن کوئی ایسا فون آیا ہے کہ جس کے شہر نے آپ کی وجہ سے آپ کے بیانات کی وجہ سے دوسری شادی کیوں اور اس نے جھگڑا کیا وہ آپ سے کہی کیا کر دیا مفتی صاحب آپ نے ہاں جی ایسے بھی آتے ہیں بالکل کہ آپ کے بیانات میرے میاں سنتے ہیں انہوں نے گھر میں شادی شادی کی رٹ لگائی ہوئی ہے اور زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے تو ایسے بھی آتے ہیں پھر آپ کیسے سمجھاتے ہیں تو میں ان کے شہر کو سمجھاتا ہوں یہ رٹ وٹ نہ لگاؤ بھائی شادی شادی کی کرنا ہے تو کر کے بتا دو نہیں کرنا تو آرام سے بیٹھو خام خامے ٹورشر نہ کرو ذہنی صحیح مفتی صاحب پاکستان میں تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ہم خیال ہیں آپ کے بلکہ پاکستان میں کیا میں تو کہتی ہوں کہ اس اسیو پر دنیا بر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہوں گے نا وہ بڑا خوش ہوتے ہوں گے آپ کی باتوں کو سن کے مجھے بتائیے آپ کے اپنے گھر میں جو لوگ موجود ہیں وہ ہیں آپ کے ہم خیال یا آپ کے گھر میں آپ کے بیانات کے بعد آپ کے بھائی یا آپ کسی نئے شادیاں کی ہوں مزید میرے بھائی میرے ماشاءاللہ تین بھائی ہیں اور بڑے نیک ہیں سب ماشاءاللہ نمازی پریزگار اور سب کچھ ہیں لیکن بہت ڈھیٹ ہیں اتنا کچھ ہو گیا وہ ہل کے نہیں دے رہے اپنی جگہ سے وہ بہت ڈھیٹ ہیں وہ نہیں کرتے تو اور میرے دوست بھی بہت ڈھیٹ ہیں کچھ نے تو کیے زیادہ تر بہت ہی ڈھیٹ ہیں اتنا سن سن کے وہ بالکل سن ہو گئے ہیں آپ کی اپنی بیٹی کی بھی شادی ہو گئی ہے اور اگر بہنیں بھی ہیں تو ان کے شہر اگر دوسری شادی کی بات کریں اور وہ اس کے خلاف ہوں تو پھر آپ کس طرح سے ٹیکل کریں گے معاملے کو آپ کس کی طرف ہوں گے اپنی بہن کی طرف بیٹی کی طرف یا پھر ان کے شہروں کی طرف دیکھیں میں روکنے کا تو مجھے کوئی حق ہی نہیں ہے وہ کہیں گے خود اتنی شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہمیں کس بیس پر روک رہے ہو لیکن میرے کوئی بہنوئی یا میرا دماد اگر شادی کرے تو میں اسے کہوں گا بھائی میری بہن کے یا میری بچی کے حق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے آپ نے الگ گھر لے کے دینا ہے یہاں نہیں رکھنا اس کے حق میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے تو اس کے حق میں اگر کوئی کمی ہوئی اس کے ساتھ نائنسائفی ہوئی تو پھر ہم آپ سے سوال پوچھیں گے یہ ذرا مضبوط لہجے میں یہ بہرحال میں ضرور ان سے ان سے میں یہ کہوں گا مضبوط لہجے میں مضبوط لہجے اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی شخص جب دوسری کر رہا ہو تو اس میں اس کو یہ بہرحال فس وائف کی ذمہ داری ہے یا اس کے اولیاء کی یا اس کے جو بھی بھائی بہن بھائی وغیرہ والدین ہیں ان کی ذمہ داری وہ بتا دیں اس کے حقوق میں ضرور برابر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دو کرنے کے بعد تین کرنے کے بعد بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے لوگ یا تو پہلی کو لٹکا دیتے ہیں یا دوسری کو لٹکا دیتے ہیں شروع شروع میں جوش ہوتا ہے دوسری وائف سے محبت ہوتی ہے اس کے بعد جب جنون اترتا ہے تو پہلی کی طرف سے ریاکشن اتنا ہوتا ہے کہ دوسری کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور بعض دفعہ پہلی کو نظر انداز کر دیتے ہیں یہاں تک بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو عورت اپنے شوہر کو خود کہتی ہے کہ دوسری شادی کراؤں میں ان خواتین کو احمق کہتا ہوں بے وقوف کہتا ہوں میں ان خواتین سے کہتا ہوں کہ آپ کا کام نہیں اپنے میاں کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ دوسری کرنا ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ قربانی کے بکرے کو کہیں کہ تم لیٹ جاؤ زبا ہونے کے لیے تو وہ کیوں لیٹے گا بھئی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس کو زبا کرو اس کو تھوڑی حکم دیا ہے کہ وہ لیٹے اس کا کام ہے وہ چیخیں چلائے بھاگے تو عورت بائی نیچر وہ سوکن کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی صحابیات میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں حتیٰ کہ ہمیں ازواج متحرات میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں مشہور مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی حضرت زینب نے ایک حلوہ بنا کے بھیج دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جب حلوہ حضرت عائشہ نے دیکھا تو امی عائشہ کو بہت غصہ آیا کہ میری باری میں سوکن مداخلت کیوں کر رہی ہیں باری میری اور وہ وہ کیوں اس میں مداخلت کر رہی ہیں تو امی عائشہ نے وہ حلوے کی پلیٹ اٹھا کے زمین پہ مار کے توڑ دی غصے ہو کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیرت آگئی ہے تو اور کچھ بھی کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا یعنی یہ بھی ایک گویا تعریف کی ہے کہ یہ امی عائشہ نے غیرت میں کیا ہے عورت کی محبت یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو یہ چاہتی ہے کہ میرا شوہر سے میرا ہی ہے اب تو باقاعدہ اس پر قانون سازی ہو گئی ہے نا اب تو جو بیوی سے پہلی بیوی سے چھپ کر شادی کرے گا اس کو سزا بھی ہوگی اس کو جرمانہ بھی دینا پڑے گا دیکھیں شریعت میں بھی ضروری نہیں ہے اور یہ جو law ہے نا ملکہ یہ فطرت کے خلاف ہے نیچر کے خلاف ہے جو چیز نیچر کے خلاف ہوتی وہ چلتی نہیں ہے مرد پھر بھی کریں گے یورپ میں کر رہے ہیں امریکہ میں کر رہے ہیں وہاں اتنا سا خانون ہے لیکن عرب لوگ تو کرتے ہیں وہاں چار بیویاں رکھتے ہیں وہاں پہ یہ تو آپ بتا چکے ہیں کہ بیگمات سے تو نہیں ڈرتے آپ ٹھیک ہے میں کہہ سکتی ہوں کہ یہ آپ کا سیاسی بیان ہو سکتا ہے نہیں ڈرتا ایک ہی خوف ہے مجھے اللہ کے بات البتہ میں شادیاں کرنے سے نہیں رکھتا میں نے دو دو تین تین شادیاں کی ہیں یہ بہت زیادہ مجھے اس بہت ٹینشن اٹھائیے میں نے اس کے لئے یہ اتنے آسانی سے نہیں ہو گیا کام یعنی اس میں بندوکیں بھی نکلی ہیں آپ کی پہلی بیوی یا دوسری بیوی کی سسرال کی طرف سے آسانی سے نہیں ہوا ہے یہ کام رقم وغیرہ چھپاتے ہیں بیگمات سے اپنے اور گھر کے آپ کون سے کام ویسے کر رہے ہیں جی بلکل چھپاتا ہوں میری آمدن پوری کسی وائف کو معلوم نہیں ہے ورنہ میں چوڑے میں آ جاؤں گا بلکل بیویوں کی شاپنگ سے پریشان ہے آپ وہ آدمی کیا جو بیویوں کی شاپنگ سے پریشان نہ ہو ویسے اس بار عید پر کتنا خرش ہے کیا لیکن ابنا میں نے ہر چیز کو منیج کیا ہوا ہے میں آپ کو ایک تھوڑا سا دلچس واقعہ سوناتا ہوں یہ شروع میں نے بہت ٹینشن میں ٹائم گزارا ہے کیونکہ پہلا ہی تجربہ تھا ہمارے خاندان میں کسی نے بھی نہیں کی شادی تو میں تو بلکل فز گیا تھا کہ مینج کیسے کرنا ہے تو شادی کرتے ہوئے بھی بہت ٹینشنیں اٹھائی ہیں میں نے اور شادی کے بعد بھی بہت اٹھائی ہیں کہ مینج کیسے کرنا ہے اب جا کے اللہ کا شکر ایک اصول بن گیا اور جیسے کوئی کمپنی چلا ہی آتی ہے ایسے ہی میرا گھر چل رہا ہے ایک دفعہ ایک اسٹریٹ ایجنٹ آئے میرے پاس کوئی پلوٹ کا کوئی کام وغیرہ تھا ان سے خریداری تھی تو میں نے کاغذات مانگوائے تو اتفاق کی بات ہے وہ میرے گھر کے خرچے کے کاغذات بچہ اٹھا کے لے آیا تو اس میں تینوں گھروں کی فائلیں بنی ہوئی تھی اتنے آلو اتنے پیاز اتنے ٹیمارٹر اتنا بریڈ اتنی انڈے اتنا گوشت تو وہ پورا ایک جو ہے نا میں ایسے کرتا ہوں کہ مہینے کی پہلی تاریخ کو جو میری وائفز ہیں وہ وہ کر دیتی ہیں اس میں پوری لسٹ بنا کے دے دیتی ہوں گی کہ اتنے رنڈے آئیں گے اتنے آلو آئیں گے اتنے ٹیمارٹر آئیں گے تو اس کے پیسے میں پکڑا دیتا ہوں مفیزاں مجھے بتائیں گے کتنی عرصے میں آپ نے پہلی بیوی کے کتنی عرصے کے بعد آپ نے دوسری اور تیسری شادی کی ہے اس وقت جو میری وائف ہیں دو ہزار پانچ میں ان سے میری شادی ہوئی تھی پھر دو ہزار آٹھ میں ہوئی پھر میری وائف سے ایک الہدگی بھی ہوئی ہے دو ہزار گیارہ میں ہوئی تھی لیکن ان سے الہدگی ہوگئی تھی پھر میری شادی ہوئی ہے دو ہزار اٹھارہ میں صحیح صحیح اچھا یوٹیوب اور فیس بک پر تو آپ ہیں ٹک ٹاک پر آپ کا بارہ ہے مفتی صاحب دیکھیں یوٹیوب پر بھی میں خود نہیں آیا پبلک لے کر آئیے چینل بنا کے ہمارے ساتھیوں نے چینل بنایا مجھے لے آئے میرے بیانات کو یوٹیوب پر ڈالنا شروع کیا مجھے پتا بھی چینل کب بنا کب میرے بیانات یوٹیوب پر ڈالنا شروع کیے گئے مجھے نہیں پتا میرا فیس بک پیج کب بنا اور کب اس پہ میرے بیانات نشر کرنا شروع ہوئے تو ہمارے جو انتظامیاں ہیں ہمارے جو خدمت گزار لڑکے ہیں جنہوں نے میرے بیانات کو انٹرنیٹ پر ڈالنا شروع کیا وہ شاید انہوں نے ٹک ٹاک پر کوئی بنایا وہ چینل مجھے پتا نہیں ہے بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسود صاحب پرگرام میں آپ موجود تھے ساتھ عید کا بڑا قیمتی دن ہوتا ہے فاملی کے ساتھ گزارنے کا دن ہوتا ہے لیکن آپ نے آج جب پرگرام کے لیے وقت نکالا اس کے لیے میں بڑی شکر گزاروں آپ کی پرگرام کو وقت بھی ختم ہو گیا ہے ناظرین عید منائیے خوشیوں سے منائیے اپنا ہو اور اپنی فاملی کا بڑا خیال رکھئے اللہ حنی کے بارے